اسلام علیکم میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرین آج ایک عساق ٹار ویسے تو بل جیسے انہوں نے بجٹ پاس کروایا اس کے بعد سے انہوں نے ایک سینٹ میں بل منظور ہو چکا ہے جس کو ٹویٹ کیا گیا یہ جو بل ہے یہ سارا کسارا ایسی کاروائی ان لوگوں نے کی کہ جیسے ہی صدر پاکستان حج پر روانہ ہوئے ان لوگوں نے پیچھے سے بل پاس کروانے کی سارے چیزیں تیار کر لی اب جو بل ہوتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ بتاتے چلوں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ نواز شریف کے لیے تو کافی زیادہ اس میں آسانیہ کی گئی ہیں ناہلی کے حساب سن کو واپس لانے کے لیے اس کے بعد میری ایک اگلی ویڈیو آئے گی جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوبائی میں اس وقت بڑے اہم شخصیت کی بیٹھک ہو رہی ہے اور بڑی اہم چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں دوسرا کہ عمران خان کے لیے کافی تنگی ہوگی اس میں ساری ڈیٹیل سے میں آپ سب کو بتاؤں گی اچھا اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ٹیکسس بڑھا دیے گئی ہیں صحت کارڈ میں مزید تنگیہ کر دی گئی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے باقی لوگوں کے لیے جو عمران خان کے دور کافی سہولتیں دی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بڑھنے والا ہے مختلف چیزوں پہ ڈاکا ڈالا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے سب سے پہلے یہ کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتی چلوں ساری چیزیں تو جو ڈاکا یہ ڈالا گیا ہے صدر پاکستان کے جاتے ہی ان لوگوں نے ایسی کاروائی کی ہے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بل پاس کروایا اس بل میں ان لوگوں نے ایسی چیزیں ڈال دیں کہ اگر کوئی بھی شخص باسٹ ایف کے تحت کوئی بھی نا اہل ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے لیے نا اہل ہوگا پہلے تو حیات نا اہل ہی کی جاتی تھی لیکن اب صرف پانچ سال کے لیے کیا گیا ہے تو یہ اس سارا جو وقت ہے یہ ڈیوریشن ہے اس میں نواز شریف کا وقت سارا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے سما جاتا ہے پانچ سال ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور موسٹ پروبیبلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف دوہزار تیش سپٹمبر میں پاکستان آنے کے ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں دوسرا یہ کہ جو بجٹ پیش کیا گیا انہوں نے کچھ اور بھی بجٹ اس میں پیش کیے عوام پہ جو مہنگائی کا طوفان آنے جا رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری کی ساری شرطیں مان لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ جو کہتے ہیں ہم ساری مانتے ہیں ہم اپنی عوام پہ ٹیکسز لگائیں گے ہم پہلے عوام کے جو حالات ہیں وہ اب سے ابتر ہیں مزید ان کو ہم ابتر کر دیں گے جہانگیر ترین بھی نا اہل تھے آپ سب کو معلوم ہو تو جہانگیر ترین کے لیے بھی راستے ہموار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ صدر ملک میں اس وقت نہیں ہے صدر ملک میں نہیں ہے ان لوگوں نے بل پیش کیا بل میں مزید ایک نیا بجٹ پیش کر دیا ان لوگوں نے وہ ٹیکسز لگا کے اس کی طرف تو میں آتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ اگر ملک میں صدر پاکستان موجود نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہو تو پارلیمنٹ سے بل پاس ہوتا ہے اس کے بعد سینٹ جاتا ہے سینٹ کے بعد وہ سائن کے لیے صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے اگر صدر ملک میں موجود نہ ہو تو صدر کی غیر حاضری میں یا صدر وفات پا جائے یا کچھ عرصے کے لیے صدر موجود نہیں ہے تو جو چیئرمن سینٹ ہوتا ہے سینٹ کا چیئرمن وہ صدر پاکستان کی جگہ کام سر انجام دیتا ہے یہ ہمارے کانسٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہے ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے یہ جیز تو ان لوگوں نے اب سینٹ کا جو بندہ ہے وہ ان کا اپنا بندہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بل پاس کروایا اس کو سائن کروا لیا صدر اس وقت ملک سے باہر ہیں ایک تو یہ ان لوگوں نے بڑا ایک اہم چیز ان لوگوں نے پاس کروا دی ہے نواز شریف کے لیے کہ نواز شریف چوتھی بار ملک کے وزیر آزم بن سکیں مزید بھی امینمنٹس کرائی جائیں گی مزید چیزیں کرائی جائیں گی نواز شریف کے راہ ہموار کرنے کے لیے اور ان کو یقین ہو چکا ہے حامد میر نے بھی بہت سے انکشافات کی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے اس میں تفصیل سے میں آپ کو سب بتاؤں گی اب فرٹی لائزر جو ایک کسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ان لوگوں نے پانچ پرسنٹ ایکس ایکسٹرا لگا دی ہے پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پچاس سے ساٹھ فیصد مزید پیٹرول بڑھ جائے گا اب صحت کارڈ پہ بات کر لی جائے اچھا یہاں پہ ایک اہم چیز میں آپ کو بتا پارلیمنٹ میں یہ جب عصاق دار صاحب ٹھہرے تھے اور یہ سارے کارنامے سر انجام دے رہے تھے ٹھہر کے حکومت میں رہتے ہوئے اور عوام کے لیے جو سہولیات وہ پیش کر رہے تھے اس کی دوران انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو سپیشل فلائٹ ان کے لیے رینج کی ہے اور وہ حج ادا کرنے کے لیے جائیں گے اور خیر سے وہ وہاں جائے کے ملک کے لیے دعا کریں کام جو ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف آپ لوگ ناظرین آپ لوگ ہی پسیں گے قریب عوام مزید زیادہ اس پہ ٹیکسز ہوں گے مزید بوجھ بڑھے گا یہ ان لوگوں نے تنخائی جو بڑھائی ہیں یہ مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہیں گروسری پہ زیادہ ٹیکس لگے گا ٹیکسوں کی ان لوگوں نے بھرمار لگا دیے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو یہ حج پہ جا رہے ہیں پہلے تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ حکومت کے خرچے پہ جا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ لوگ پہلے جا رہے تھے حج پہ تو ان کی فلائٹس کو ڈیلے کروایا گیا سعودی عرب نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ 22 سے 23 تاریخ تک ہم آپ کی آخری فلائٹ لیں گے اس کے بعد ہم نہیں لینے والے یہ حکومت نے خاص ہماری فلائٹ لے لیجئے گا سپیشل فلائٹ ہوگی جو اس میں پارلیمنٹیرینز جائیں گے لیکن وہ جائیں گے اپنے خرچے پہ حکومت یہ خرچے پہ نہیں جا رہے سہت کارڈ کی بات کر لی جائے تو سہت کارڈ پہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں سہت کارڈ پر پیسنٹ ہزار سے زائد آمدن والے افراد سلانہ سینٹالیس سو روپے دے کر علاج کی سو فیصد مفت سہولت حاصل کریں گے جبکہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جن کی پیسٹھ ہزار سے کم آمدن والے افراد ہیں وہ ہیلتھ کارڈ پر بلکل مفت علاج کرا سکتے ہیں یہ پالیسی انہوں نے نگران کابینہ نے ہیلتھ کارڈ پالیسی میں پالیسی میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی ہے اب یہ جو دل کے مریض ہیں پاکستان میں دل کے مریضوں کی بھی رشو کافی زیادہ ہیں تو وہ لوگ 33 فیصد خرچ خود ادا کریں گے اور باقی صحت کارڈ پر ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین جو عورتیں ڈیلیوری کی جو ایک چیز تھی وہ ایک مفت ان کو ملتی تھی اور اس سے فائدہ وہ اٹھاتے تھے یہ ان لوگوں نے مکمل ختم اب کسی بھی طرح کہ جو ڈیلیوری ہوگی جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ صحت کارڈ کو بلکل ختم کر دی ہیں اس میں ترامیم کر دی ہیں عمران خان کے دور میں ہرگز ایسا نہیں تھا تو تیاری پکی ہو چکی ہے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی جا چکی ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کر دیں گے سعودی عرب دبائی اس کے بعد چائنہ وغیرہ تو انہوں نے تو ویسے ہاتھ کھڑے کر لیے کوئی انہوں نے ہماری گرنٹی نہیں دی تو اب آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی جا چکی ہیں ہم لوگوں پہ ٹیکس خیر سے بڑھنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ مہنگائی میں مزید پسنے کے لیے ہمیں ٹیکس ہم پہ آئید کر دیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ